اسلام علیکم کوکنگ لورز کو ویلکم کہتی ہوں اپنی یوٹیوب چینل پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بنایا ہے باربی کو مکرونی جو بہت مزے کی بنتی ہے چلیں آئے پنی انگینز کی طرف سب سے پہلے ہم چکن کو میننٹ کر کے رکھیں گے میں نے چکن لیا ہے ہاف کےچی اور اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون میں یوگرٹ شامل کر دوں گی 1 ٹیبل سپون میں لسن کا پورڈر 1 ٹیبل سپون میں ادھرک کا پورڈر 2 ٹیبل سپون تیکہ مسالہ اور 1 ٹیبل سپون میں کریم شامل کروں گی اور چکن کو میننٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے میں رکھ دوں گی ایک سے دیر گھنٹے کے لیے میں چکن کو میننٹ کر کے رکھ دوں گی اور دیر گھنٹے بعد میں میں نے پانی ابلنے کے لیے رکھا ہوا تھا جیسے پانی کو ایک جوش آئی ہے میں نے اسے مکرونی شامل کر دی ہے اور ون ٹیبو سپون نمک اور ون ٹیبو سپون اس میں آئل اور اس کو ٹین منٹ کے لیے میں نے اُبالا ہے تو میں نے مجید پلسو تھی اس میں شامل کرنی ہے وہ کٹنگ کر لی ہے شملا مرچ ہے بندگو بھی ہے پیاز ہے اور گاجر ہے اور دو سے تین سبز مرچیں جو میں نے اس کو سلائس میں کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اور یہ اس کے نگیدی ہیں جو اس میں شامل ہوں گے سب سے پہلے ہم نے آئل کو گرم کرنے رکھا ہوا ہے جیسے ہی آئل گرم ہو گیا تو میں نے اس میں پیاز شامل کر دیا ہے اور پیاز شامل کر دیا ہے پیاز جب اس میں ہلکا سا پینک بھی نہیں کرنا ہے براؤن بھی نہیں کرنا ہے جیسے ہلکا سا وہ سوفٹ ہو جائے گا تو باقی ویجیٹیبل جو کٹنگ کر کے رکھیں ہمیں وہ شامل کر دیں گے اور اس کو ہم ڈی فرائے کر لیں گے تو یہ پیاز ہمارے اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکا ہے پیاز شامل کر دیں گے اور اس کو ہم ڈی فرائے کریں گے اور ڈی فرائے کرنے کے بعد اور اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے صرف اسی آئل میں اس کی بنائی کریں گے جیسے ہی ہمیں لگے گا کہ ہلکی سی اس کی بنائی کی خوشبوانی شروع ہو گیا تو ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے چینی اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ برائیمنٹ لے اور میں اس میں کالا نمک وان ٹی بل سپون نمک چلی سوز سویہ سوز اور سرکا یہ اپنے ٹیس کے مطابق کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں جو مکرونی اور اس میں آپ اس کو کچھ طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد جو مکرونی ہم نے اُبال اُبالی تھی اس کو میں نے دو سے تین ٹھنڈے پانی سے میں نے گزار لیا تھا تاکہ وہ جو اس کی ہیٹ ہے مکرونی کی وہ ختم ہو جائے وہ آپ اس میں جھوڑ نہ جائیں تو اب میں اس پی مکرونی شامل کر دوں گے اور مکرونی ش شامل کرنے کے بعد میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی تو مکس کرنے کے بعد ٹین منٹ کے لیے اس کو ہلکی سی آنچ پر دم کی آنچ پر اس کو میں چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ٹکا جو ہم نے اس کے اوپر سوز تیار کرنی ہے اس کی اس کے اوپر تو چکر مینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا میں نے تو میں اس میں آئل میں وہ شامل کر دوں گی اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر میں اس کو چھوڑ دوں گی تاکہ اپنا پانی چھوڑ دے اسی پ پانی پانی خوشک کروں گی اور اچھی طرح سے اسی پانی میں اس کی بنائی ہو جائے گی اور یہ پانی جب خوشک ہو جائے گا تو میں اس میں جو باقی اس کے انیڈین سے وہ شامل کر دوں گی اس میں میں ہیں میں نے ون ٹیبل سپون کیچپ شامل کرنی ہے اس کے پانی خوشک ہو چکا ہے یہ ون ٹیبل سپون ہم اس کے کیچپ شامل کر دیں گے ٹھیک ہے مجھے تو کیچپ بہت کم پسند ہے آپ کو اگر زیادہ پسند آتا تو بھی شامل کر سکتے ہیں کچپ ڈال دیا ہے میں نے اس میں ایک کپ پانی کا شامل کر دیا اور ساتھ ایک چکن کیوب ڈال دیا ہے اب میں اس کو تیز آنچ پر پکا دوں گی اور میں نے زیادہ اس کو خوشک نہیں کیا ہے مجھے اس کا لیکورٹ زیادہ اچھا لگتا ہے تو میں اس کو ساتھ ہی اب کولے کا سموک دوں گی اور جیسے ہی کولا گرم ہو گیا تو میں نے یہ اس کے اندر کولے کا سموک دیا ہے 10 مٹ کے لیے اس کو ہلکی سی آنچ پر اس کا دم دے دیا اور جیسے ہی مجھے لگا کہ کولے کا سموک ختم ہو چکا تو میں نے یہ دیکھیں بار بی کیوں ہماری تیار ہو چکی ہے سوس یہ ماری مکرون نہیں تھی جو میں نے جو ہم نے اس کے بار بی کیوں سوس اس کے اوپر ڈالی ہے اور یہ بہت مزے کی بنی تھی آپ ضرور ٹرائی کریے گا بنائیے گا اور کمارک میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری ریسپیوں کو کیسی لگتی ہے میری پیچ کو لائک کریں سکرائب کریں شیئر کریں تاکہ آپ کو میری اچھے چی ویڈیوز ایسی ملتی رہیں اور کج اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ